السلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین آج کی اس ویلاگ میں دو اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا تو جہنگیر ترین کے حوالے سے گدشتہ کئی دنوں سے آپ ان کے حوالے سے خبریں سن رہے ہوں گے کہ کیسے ان کے درمیان ان کے اور خان امران خان کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے کے حوالے سے کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں خاص طور پر جو جب بھی وہ پیش ہوتے ہیں عدالت میں تو ان کی پیشی کے ساتھ کچھ پی ٹی آئی کے عراقینے اسیمبلی کومی اسیمبلی کے بھی اور صوبائی اسیمبلی کے وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر پیش ہوتے ہیں اور اس سے یہ تاثر دیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں بھی جانب سے جیسا کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ بن چکا ہے اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ امران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے تین جہانگیر ترین جو ہے وہ امران خان کے ماضی میں دوست تھے کیا وہ اب بھی جو ہے وہ امران خان کے دوست ہیں یا نہیں آج کے اس ویلاگ میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ کیسے جو ہے وہ اپنی دوستی کے اس امتحان میں وہ پاس ہو رہے ہیں یا نہیں پاس ہو رہے اور ان کا جو سبر کا پیمانہ ہے کیا وہ ابھی بھی برقرار ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ اسی اسی حوالے سے کچھ اہم پیشرفت جو ہے وہ ہوئی ہیں اور کچھ اہم خبریں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ آج کے اس ویلاگ میں شیئر کروں گا دوسرا اہم معاملہ ناظرین وہ رائیوینڈ محل کے حوالے سے ہے رائیوینڈ محل کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ خبریں سنی ہے کہ اسے جو ہے وہ گرایا جا رہا تھا پھر جو ہے وہ سٹیل ہوا لیکن اب اس رائیوینڈ محل کو لے کر لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب جو کہ مہاں پر بیٹھ کے تو یہ تقریریں کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلے لیکن جب ان کے اپنے گھر پر بات آئی تو کس طرح سے وہ جو ہے وہ اب منتے ترلوں پر آ چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ آج کے اس ویلاگ میں دو اہم معاملات ہیں یہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا تو سب سے پہلے تو ناظرین میں آتا ہوں جہانگیر ترین کے معاملے کے اوپر تو جہانگیر ترین کے ساتھ ناظرین جو بھی قومی اور صوبائی اسیمبلی کے عراقین ان کے ساتھ ہیں تقریباً تیس سے چاریس عراقین ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں تو ان کے ساتھ جہانگیر ترین نے اپنی رہشگاہ میں ایک اہم اجلاس ایک خفیہ اجلاس جو کیا ہے اس اجلاس میں کچھ چیزیں تیہ ہوئی ہیں پہلے اس اجلاس کی کہانی سنیں کہ اس اجلاس میں کیا ہوا ہے اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے تو جو عدالت میں جہانگیر ترین صاحب جو پیشیاں وغیرہ کر رہے ہیں اس حوالے سے حکمت عملی وغیرہ اور عمان خان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے حکمت عملی وغیرہ کے حوالے سے اس میں باتیں وغیرہ ہوئیں اور کچھ عراقین اسمبلی کی جانب سے ایک تجویز دی گئی اور وہ تجویز تھی کہ وہ تمام کے تمام کیا کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے استیفہ دے دیتے ہیں تاکہ عمران خان پر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا سکے یا کسی طرح سے انہیں جو ہے وہ بلیک میل کیا جا سکے تاکہ وہ جہنگیترین کے حوالے سے جو بھی مقدمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آئیں اور شاید انہیں جو ہے وہ ختم کریں اور جہنگیترین کو جو ہے وہ انصاف دلائیں ان کی نظر میں برحال جب یہ تجویز پیش کی گئی تو اس تجویز کے اوپر ملا جلال رجحان رہا اس اجلاس میں بعض عراقین اسمبلی نے تو اس تجویز کو ویلکم کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے وہ استیفہ دینے کو تیار ہیں لیکن بعض نے اس تجویز اس کو رد کیا اور رد کرنے کی ریزن یہ بتائی کیونکہ وہ عمران خان سے یہ کہے چکے ہیں یہ درخواست دے چکے ہیں کہ وہ اس معاملے پر جو ہے وہ ملاقات کریں اور ملاقات کرنے کے بعد جو بھی ان کے شکوے شکایتیں یا اگر ان کے ساتھ کوئی یہ جو درخواست ہے عراقین اسمبلی کی جانب سے دی گئی جہانگیر ترین کے حوالے سے تو وہ ٹھیک ہے وہ ان سے ملنے کو تیار ہے جو بھی وہ اپنی شکایتیں ورہا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن ایک بات وہ کان کھول کر سن لیں ایک بات بلکل کلیر عمران خان نے یہ ان کو کہہ دی ہے کہ کسی طرح سے بھی جو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے چاہے وہ ان کا دوست ہو یا چاہے وہ دشمن ہو انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے اور کسی صورت میں بھی عمران خان جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوں گے اب دوسری طرف جانگیر ترین جو ہیں اب تک تو خیر وہ دوست ہی ثابت ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ تک ہی ایون کے جو بھی ان کے اوپر مقدمات یا جو بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اب تک تو وہ دوست ہی ثابت ہو رہے ہیں لیکن اگر وہ عمران خان کے ساتھ سچے ہوئے اور ان کے واقعی وہ دوست ان کے ہیں تو یہ جو ان کے اوپر ایک امتحان آیا ہے یقیناً وہ اس امتحان میں جو ہے وہ پاس ہوں گے اس امتحان سے گزر جائیں گے لیکن ناظرین اگر وہ اس امتحان سے نہیں گزر پاتے کسی طرح سے بھی ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور وہ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں جسے عمران خان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً اس طرح کے دوستوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان جس سفر پر نکلے ہیں تو وہاں پر مضبوط صاحب کی جو دوست ہیں جو کہ قربانی دے سکتے ہیں کیونکہükہ جس جدوجہہیت میں وہ نکلے ہیں اس جدوجہہیت میں قربانیاں دینی پڑیں گی تو اگر وہ جو دوست ہیں وہ قربانی دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلے لیکن اگر وہ قربانی نہیں دے سکتے تو اس میں کیا ہے کہ انہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ وہ دوست رہیں اس لیے بہتر ہی ہوگا کہ وہ پہلے ہی سے ہی ایکسپلور ہو کر تو وہ باہر نکل جائیں لیکن ناظرین میری ذاتی رائے ہے یہ کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ ماضی میں بھی عمران خان کے بڑے اچھے دوست جو ہیں وہ ثابت ہوئے تھ اور یقیناً اب بھی جو ہے وہ یہ جو ان کے اوپر ایک امتحان آیا ہے اس سے بھی وہ گزریں گے اور وہ عمران خان کے سچے دوست جو ہے وہ ایک مرد اور پھر اپنے آپ کو پروف کریں گے دوسری جانب ناظرین میں آتا ہوں قائد انقلاب جنہیں بنا دیا گیا ہے نواز شریف صاحب جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں اور لندن میں بیٹھ کے ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے جب ناظرین رائیوینڈ محل کے اوپر بات آتی ہے جو کہ ایک قبضے کے ذریعے جو ہے وہ بنایا گیا تو اس رائیوینڈ محل پر جب بات آتی ہے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب ترلے منتوں پر اتر آئے ہیں یقیناً دریکلی تو یہ ترلے منتیں نہیں تھی لیکن کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اب ان کے جو محل ہے اس پر جو ہے وہ نہ آیا جائے اس حوالے سے نواز شریف کی جانب سے ایک بیان ہی سامنے آیا ہے لندن سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور بیان وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انہوں نے محل بنایا ہے اس محل کو بنانے میں انہوں نے قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کیے ہیں اس لیے جو ادارے ہیں یعنی کہ آئی جی وغیرہ جو بھی مطلب درسی باتہ پولیس وغیرہ ہوتے ہیں یا محکمہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہی اس حوالے سے کروائی کرتے ہیں تو اس لیے جو ادارے ہیں وہ آلائکار نہ بنے اور یہ جو ان کے خلاف کروائی ہے یہ ان کے خلاف نہ کی جائے حالانکہ ناظرین آلائکار کے حوالے سے بات کی جائے تو نواز شریف صاحب نے خود ہی ج اداروں کو تو یہ جو قبضے وغیرہ ہیں یہ کیے ہیں جب ان کی حکومت تھی کیونکہ جو دستاویزات ہیں جو پیش کی گئی ہیں یہ جو رائیونٹ محل کے حوالے سے جو سیکڑو کنال کی ارازی گرانے کے حوالے سے تو ان دستاویزات سے صاف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو سیکڑو کنال کی ارازی تھی اس پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا اس کی کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس نواز شریف کے پاس موجود نہیں ہیں یہ حکومت کی ہیں اور نواز شریف نے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہے اور اس ارازی کو غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ضبط کیا ہے اس لیے جو ہے وہ حکومت یہ کاروائی کرے گی لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے اس پر سٹریج جو ہے وہ لے لیا گیا ہے خیر معاملہ دی عدالت میں ہے دیکھتے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے آگے جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن ناظرین اس میں ایک چیز ایک واضح پیغام ہے مران خان کی جانب سے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے تو بڑے مطلب وہ باتیں کرتے رہے لیکن اب جو کچھ مرضی وہ کہلے عمران خان جو ہے وہ نارو نہیں دیں گے اور یہ جو قبضہ مافیا ہے جو ان کا وعدہ ہے کرپشن سے لڑنے کا اس سے وہ لڑیں گے خاص طور پر ناظرین جہانگیر خان ترین کی جو مثال ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ کے سامنے موجود ہے کہ اگر جہانگیر ترین جو ہے وہ کتنے قریبی دوست ہیں لیکن اگر وہ بھی کسی طرح کی کرپشن میں خیر ابھی تو ان کے بھی مکرمات عدالتوں میں چل رہے ہیں اگر وہ بھی شامل ہیں تو انہیں بھی جو ہے وہ نہیں پکشا جائے گا اور جو انہیں کرپشن کی ہے اس کا انہیں اسحاب دینا پڑے گا اور دوسری طرف نواز شریف صاحب آپ کے حوالے سے عمران خان کی جانب سے یہ واضح پولیسی ہے کہ جو بھی آپ نے کرپشن کی ہے جو بھی عوام کا اپنے پیسہ لوٹا ہے جو یہ رائیونڈ محل آپ نے ایک تعمیر کروایا ہے جہاں پر آپ نے اپنی ہی ایک قسم کی کہلے کے ریاست سی اندر بنائی ہوئی ہے تو یہ بھی کسی طرح سے قائم نہیں رہے گا یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ جو عو امام کا پیسوں سے آپ نے یہ بنائی ہے یہ بھی جو ہے وہ عمران خان اس کے اوپر کاروائی کر کے اور یہ امام کو جو ہے وہ واپس دیا جائے گا تو ناظرین یہ آج کی دو اہم خبریں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو آج کا میل آگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اپنی رائے سے ناظرین ضرور مجھے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ بتایا کرے آگاہ کیا کرے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کوئی سوالات وغیرہ ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز میں ان سوالات کے ا اوپر بھی کچھ بات کروں اور آپ کو معاملہ جو ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو بہتر انداز میں جو ہے اسے سمجھانے کی کوشش کر سکوں تو کمنٹ باکس میں لازمی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کیا کریں مجھے اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ